بھارت کی سب سے بڑی اخیلیت مسلمان سترہ کورڈ میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سترہ کورڈ مسلمانوں میں غریب نہیں ہے نوجوان نہیں ہے کسان نہیں ہے خواتین نہیں ہے وطن عزیز میں سب سے غریب مسلمان ہے سب سے زیادہ ناخوانگی مسلم خواتین میں ہے اے اے ڈی ایس اور پیل ایف ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے کم اساسے ہیں اور کنزمشن لیول دوسرے مذہبی گروپوں کے بنیزبہ سب سے کم ہے تعلیم اداروں میں میڈم پندرہ اور چوبیس سال کے عمر میں بھرتی انرویلمنٹ میں مسلمانوں کی صرف انتیس فیصد شیڈول کاس کی چموالیس ہندو او بی سی کے کابن فیصد اور ہندو اپر کاس کی انسٹھ فیصد ہے ہائر ایڈوکیشن مسلمانوں کا انرویلمنٹ صرف پانچ فیصد ہے پیل ایف ایس کا دوزار اٹھار انیس کا ڈیٹا ویج ایمپلائیس بتاتا ہے کہ مسلمان باویس فیصد تے دو ہزار باویس تے ویس میں پندرہ فیصد ہو چکا ہے سیلف ایمپلائیمنٹ میں مسلمان ہندو سی کے ساتھ زیادہ فیفٹی ایٹ پائنٹ فور پسنڈ ہے ریگولر ویج ایمپلائیمنٹ میں سب سے کا مسلمان ہے فیفٹین پیس اور کیایجور لیبر میں سب سے زیادہ مسلمان چھبیس فیصد ہے تو مسلمانوں کا شیئر ریگولر ایمپلائیمنٹ میں لاس ہورا ایمپلائیمنٹ کا مسلمان نوجوانوں کا روزگار ملتا ہے نہ تعلیم کے مواقع نہ حکومت ان کو کوئی تربیہ سہولت دی جاتی ہے میں موڑی حکومت کو مسلمان اچھوت بنا دیا ہے نہ کوئی سیاسی نمائندگی ہے نہ ملکی ترقیم ان کا کوئی حصہ دیا جا رہا ہے میڈم مینورٹی ویل فیر منسٹری میں دوزار تیویس چوبیس میں تھٹی ایٹھ فیسر کی بجھٹ میں کمی کر دی گئی پانچ ہزار تین ہزار کر دیا گیا اس سال کے بجھٹ میں صرف چند سو اکار کا اضافہ کیا گیا مگر تیویس چوبیس کے بجھٹ کے لیور پر پیسے مختصر نہیں کیے گئے یہ موڈی حکومت کی بدنیتی اور چھوٹا کمیٹمنٹ ہے جھ دیم کے اخلیتی سکولشپ میڈم اخلیتوں کے غریب طلبہ اور طالبات کو جیہاتی رقم میں کمی کر دی گئی دوزار انیس میں موڈی نے کہا تھا کہ ایک اور سکولشپ دی جائیں گے اب صرف ففٹی ایٹ لائک دی جا رہے ہیں سینٹالیس فیصد اخلیتی اپلیکنٹس کو ہر سال سکولشپ سے مہد ام کر دیا جا رہا ہے دس سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ریونڈ کرو ڈیمانڈ ریونڈ کے لیے سے تین ہزار کروڈ کی ضرورت ہے مگر یہ حکومت سچائی کو اور امانداری سے کام نہیں کر رہی ہے دوزار سات اور آٹھ سے مائنورٹی سکولشپ کا نمبر اضافہ نہیں ہوا ہے پری میٹری سکولشپ میڈم کنڈو کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں میں ڈراؤپ آؤٹ ریٹ پریمری لیول پر ہوتا ہے تو حکومت نے نائند کلاس سے پری میٹری سکولشپ پرش دے رہی ہے انڈی ایم سی کے ایکویٹی مردم آٹھ سو کورڈ ایک مزاخ ہے پی ایم جی ای وی کے میں نو سو دس کورڈ گئے گئے ساری دنیا جانتی ہے کہ جہاں مسلمان بستا ہے گاؤں میں شہر میں وہ اندر ڈیولپ ایریا ہے اور آپ مزاخ کر رہے ہیں اٹھ کے موں میں زیرہ دے کر حج میں نائنٹی سیونڈ کورڈ حج کمیٹی ایک رشوت کا مرکز بن چکا ہے پرائیویٹ ٹور آپیٹرز کے ایک لیسنس کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے بیلڈنگ س سیلیکشن کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے میں حکومت سے نمات مطالبہ کرتا ہوں کہ ختم کیا جائے اور سی بی آئی سے انکوائری کروائی جائے موڑی حکومت کو اخیلیتوں بلخض مسلمانوں سے نفرت کو ختم کرنا پڑے گا مسلمانوں کو ان کا دستوری حق ملنا چاہیے آپ کیسے وکشت بھارت بنائیں گے اگر ستاک اور مسلمان نفرت کریں گے میڈم پوری سپیچ میں فنانس نیسر کے بچوں کا ذکر نہیں ہے آج ہمارے دیش میں سین سٹھ لاکھ بچے روز بھوکے سوتے ہیں چھالیس ملین بچے سٹنٹڈ ہیں مل نوٹریشن کی وجہ سے پچیس ملین بچے ویسٹڈ ہیں معصوم بچوں کی یہ بدخسمتی اور بدبختی ہے کہ ایک شخص چائے بیچ کر وزیر آزم بن گیا LTC long term capital gain tax madam was decreased from 20 to 12.5 percent however the indexization benefit has been removed and won't apply to any property purchased after 2001 this will be detrimental to the growth of real estate limit household capital formation and impact employment generation and construction sector this chain in LTCG is a quasi wealth tax on household particularly the middle class internship program madam پانچ سال میں آپ ایک اور لوگوں کو انٹرن کرائیں گے میانے ایک کمپنی کو چار ہزار لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا مجھے بتائیے کیا یہ بڑی کمپنی کا معنی کیا ہے it is unachievable will it be based on market cap revenue employee size may be Prime Minister Modi is saying to Adnivir to do internship after forces of service in armed forces madam 21 million people have given up all hope and stopped looking for jobs this brings down to 9 percent eligible population that either employed or they are looking for jobs may be finance minister can introduce a bearer's guard tax and tax unemployed as well no significant increase for social welfare health care it looks like Prime Minister Modi is saying دیش کی میڈل کلاس کی سمپتی پر پہلا حق ہماری علیس کا ہے in real terms and adjusted to inflation the location of health ABPMJ has declined Modi is saying he'll he said he'll in India during G20 the reality is India is hurting madam this government wants to increase FDI from China is the Prime Minister not concerned that our armed forces cannot patrol 26 patrolling .65 in Addaq maybe the Prime Minister wants the Chinese Moolapur Indian markets import from China across 101 billion 2024 Prime Minister Modi says khello India but in reality the budget has shown that Modi government policies jhello India gharib middle class farming city dwellers men and women sab Modi ko jheil rae hai madam in the current financial year in February 5th 15 15,993 MSMEs have been closed total MSC's closed have 35 on 680 Andhra Pradesh bifurcation this parliament passed a law for last 10 years Modi government has shown their intellectual dishonesty in not giving ITR I am by RM steel factory railway kore khadhi paid recognition of palmaru as national region project this shows intellectual dishonesty of this government madam I end my speech by quoting a famous poet and I am amending certain verses 133 koreans 133 koreans zindagy se beeghano صرف hukumrhano ne hukht tumara china hai khau kiishe jine par یہ bhi koy jine hai beishor bhi tum ko beishor queheti hai sochtta ho ye nadan kiyse hai huwa me rhaeti hai 133 koreans کب تک یہ خاموشی چلتے پھرتے زندانوں غریب خواتین نوجوانوں کسانوں سے رونے کی صدایں آتی ہیں جب شباب پر آ کر کھیت لہلاتا ہے کس کے نین روتے ہیں کون مسکراتا ہے کاش تم بھی سمجھو کاش تم بھی جانو کس قدر بھیانک ہے ظلم کا یہ ڈھپ دیکھو رخ سے آتی شوہن دیکھتے ہی جاؤگے دیکھتے ہی جاؤگے ہوش میں نہ ہوگے اور انیمپلائیمنٹ پر ابھی گولا گیا نوکریہ دے رہے ہیں تو شاعر نے ان کے بارے میں اچھا کہا کہ پھول شاخوں پر کھلنے لگے تم کہو جام زندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلی جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا شکریہ میڈم